اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرشمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه برد الہمام ولا ينالو غوص الفتن اللذی لایسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برشمته وودداب بالسخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على اشرف لنب جائب المرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین سیدنا ومولانا مولا تقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الوعسومین المذلومین لاسی جما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على عدائهم من جوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین وقوله الحق وهو صدق الصادقین بسم اللہ الرشمان الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامهم فمن اوطی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فطیلا درود پر دیجئے محمد الرحیم ازانِ گرامی عزدرانِ مزدومِ کربلا سلسلہ سخن کا سلسلہ سخن کی دوسری کڑی اور موضوع سخن کے حوالے سے دوسری مجلس یقینا جو افراد کل موجود تھے ان کے ازانِ علیہ کے اندر یہ بات محفوظ ہوگی کہ جس بات کو موضوع سخن قرار دیا گیا جس عنوان کو مجالس کے لئے مرکز قرار دیا گیا وہ ہے عقیدہِ امامت اور سید الشہدان یعنی یہ جو عقیدہ امامت کا عقیدہ وہ عقیدہ کے جس کے ذریعے سے ہم باقی مسلمانوں سے جدہ ہو جاتے ہیں باقی مسلمانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں یہ الگ نظر آتے ہیں اس عقیدہ کا سید الشہدان کے ساتھ کیا تعلق ہے یقینا اس عقیدہ امامت کے ہمارے پاس بارہ سلسلے ہیں اور ان میں سے ایک سلسلہ سید الشہدان ہیں لا شک ولا ریب لیکن وہ کونسی خصوصی خاصیت ہے وہ کونسا امتیاز ہے وہ کونسی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر موضوع قرار دیا گیا سید الشہدہ اور عقیدہ امامت کیوں اس موضوع کو قرار دیا گیا جو بنیادی نکتہ ہے اور جو بنیادی بات ہے انشاءاللہ آج کی مجلس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ترجمہ آپ کے سامنے کل پیش کیا یوم ندعو کل اناسن بے امامہم وہ دن کہ جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر شخص چاہے زبان سے اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس کا کوئی امام ہے کیونکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناسن ہر ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا یعنی جس کو وہ فالو کر رہا ہے جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے جس کی اقتداء میں وہ ہے وہ اس کا امام ہے ٹھیک ہے نا بات واضح ہے یا نہیں ہے کل اناسن بے امامہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ہم تو سمجھتے ہیں امام صرف بارہ ہے دیکھیں یہاں پر جو لفظ امام آیا ہے وہ ڈکشنری میننگ میں آیا ہے یہاں پر جو لفظ امام آیا ہے وہ ڈکشنری میننگ کے اندر آیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا یعنی جس کی وہ پیروی کرتا ہوگا جس کے وہ پیچھے چلتا ہوگا جس کو وہ اپنا آقا سمجھتا ہوگا مولا سمجھتا ہوگا اس کے احکام کی پیروی کرتا ہوگا اس کا ڈم بھرتا ہوگا اس کی محبت رکھتا ہوگا کل وہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی نا ابن شبیب کی روایت پہلی محرم کی امام رضا علیہ السلام اس روایت کے آخری جملہ اس روایت کا بالکل آخری جملہ امام نے ابن شبیب سے کہا ابن شبیب اے ابن شبیب اے شبیب کے فرزن اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے گا پتھر سے بھی محبت کرے گا تو روز قیامت پروردگار پروردگار روز قیامت اسے اس کے ساتھ مہشور کرے گا یعنی یہ مہم ہے کہ انسان دیکھیں کس کی محبت دل میں جگت لی اور پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں پنجتن جیسی حسنیاں دی پروردگار نے ہمیں علیہ مرتضی جیسی شخصیت دی پروردگار نے ہمیں سید شہدہ جیسی محبت دی واقعا دنیا کس کس محبتوں کے اندر گرفتار ہے کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہے کوئی عشق مجازی کے اندر گرفتار ہے کوئی گاڑی کی محبت میں کوئی فلاں کی محبت میں دنیا کی محبت میں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت آتا کیا ہے واقعا یہ کم شکر نہیں ہے یہ کم نعمت نہیں ہے یہ کم نعمت نہیں ہے تو امام یہاں پر ڈکشتری میننگ کے اندر استعمال کیا گیا آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں واللہ صاحب اس کو واضح کریں اس کو ایکسپلین کریں اس کو بتلائیے پروردگار نے خود قرآن کے اندر فرمایا تھوڑی سی خوش گفتگو ہے لیکن ساتھ چلیے گا ایک مقام تک لانا چاہتا ہوں ہم نے ان کی طرف وحی کی اس کی نماز کی زکاة کی سالی چیزوں کی ہم نے قرار دیے کیا قرار دیے امام قرار دیے جو ہمارے عمر کی ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آیت چلیے سورہ قصص کی طرف پروردگار کی ایک دوسری آیت ہے وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَّتَنْ يَدْعُونَ إِلَى النَّار فیرون کے بارے میں یہ آیت کہا کہ ہماری ہی جانب سے بھیجا گیا ایک ایسا بندہ بھی اس روح زمین پر ہے جس کو پروردگار قرآن میں امام کہہ رہا ہے وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَّتَنْ يَدْعُونَ إِلَى النَّار جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار آرام نے قرآن میں ہی بتلا دیا کہ دیکھو امام دو طریقے کے ہوں گے ایک ہدایت کرنے والا ہوگا ایک جہنم کی طرف لے کر جائے گا ایک پرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد وآلِ محمد کی ذات پر کیونکہ اگر یہ دو آئیت ہیں تو کوئی آ کر کہتا تھا کہ پروردگار نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ محشور کرے گا پروردگار نے بتلا دیا کہ دیکھو امام امام برحق بھی ہوتا ہے امام امام باطل بھی ہوتا ہے کیا کام ہے دونوں کا چلی آئیت کل کرسی پڑھتے ہیں نماز عشاء کے بعد کیا ہے اللہ علیہ الذین آمنون اللہ ولیہ الذین آمنون یخرجہم منا ظلمات الان نور اللہ ولی ہے اب مجھے ولی کے ترجمے کی طرف نہیں دانا ہے بعض لوگ کہیں گے دوست کا ترجمہ کیجئے فلاں ترجمہ کیجئے فلاں ترجمہ کیجئے اللہ ولیہ الذین اللہ سرپرست ہے کس کا سرپرست ہے اللہ سرپرست ہے کس کا اللہ جو لوگوں کو کہاں سے نکالتے ہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں ظلمات سے نکالتے ہیں کفر سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کر آتے ہیں اور کیا ہے واللدین کفر اولیاء تاغوت یخرجہم منا نور الظلمات اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ واللدین کفر اولیاء تاغوت ان کا ولی کون ہے ان کا سرپرست کون ہے کہاں تاغوت ہے اس کا مطلب پروردگار اگر ولی ہے تو فقط ہدایت کر رہے والوں کا ولی ہے جو ہدایت نہیں کر رہے ہیں ان کا ولی کون ہے اولیاء حکمت تاؤت تاؤت ہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ اکبر یہاں پر توجہ کا طالب ہوں میں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ گمرہ کرتے ہیں کہا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کو گمرہی کی طرف لے کر جاتے ہیں پلڈتیے تاریخ کے عورات پلٹیے اور دیکھئے کہاں پر ہدایت موجود تھی اور لوگوں کو گمرہ کیا گیا سمجھ میں آ جائے گی آیت القرصی کی تفسیر واضح ہو رہی ہے بات واضح نہیں ہو رہی ہے شاید پہنچے نہیں میں پہنچانا چاہتا تھا کب تھی ہدایت لوگوں کے پاس جب تک رسول زندہ رہے ہدایت سے سرشار ہوتے رہے مسلمان اس نور سے اس نور سے سلسلہ منقطع کب ہوا اس نور سے سلسلہ جھدہ کب ہوا وہ کون لوگ تھے جو رسول کے نور سے وہ کون لوگ تھے جو رسول کے ہدایت سے لوگوں کو گمرہ کر کر لے کر چلے گئے پروردگار ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَاللَّذِينَ قَفَرُوا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْمُتْتَاغُوتْ وہ لوگ جو پلٹ گئے ان کے ولی کون ہے تاغود ہے یوکھرے جو ہوں منن نور علی الظلمات وہ لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر آتے ہیں اگر عام کافر کی بات ہوتی تو وہ کب نور کی حالت میں تھا جو ظلمات تک لے جانے کی بات کی جاتی پتا چلا کسی ایسے کی بات کی جا رہی ہے جس کے پاس ہدایت موجود تھی اور اس کے بعد کفر کی طرف لے جایا گیا تو یہ پروردگار کی ہدایت کا نظام ہے یہ پروردگار کی ہاتھیان پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا نظام ہے یہ نظام ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا یہ نظام ہماری بہتری اور ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا انسان دنیا میں بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اتفاقات کا نتیجہ ہے اس کی ابتداء بعض لوگوں نے بعض سائنسگانوں نے کہا کہ اس کی ابتداء ایک اتفاق تھا بگ بینک تھیوری تھی ایکس وائز ایٹ مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا کہا کہ بہت سارے اتفاقات تھے جس کی بنیاد پر یہ دنیا وجود میں آگئی ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ واقعات اور حاضرات پیش آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اتفاقات ہیں جبکہ اگر روایات کا متعلق کیا جائے پروردگار کی نظام کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ وار کڑی جوڑی ہوئی ہے یہ محض اتفاقات نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جوڑ کے لئے جاتا ہے جو ایک جیسے دوست ہیں دونوں نے جا کر انٹرویو دیا دونوں نے جا کر سیم جوابات دیئے دونوں نے ایک جتنا پڑا ہوا تھا ایک کو قبول کر لیا جاتا ہے ایک کو رد کر دیا جاتا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے پنتہ سوچتا ہے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر انسان یہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ مشکل ہے بہت سے دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن انسان کو توجہ نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ باقسمت نکل رہا ہوتا ہے اس کی قسمت نکھی ہوئی ہوتی ہے کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی لکھی انسان ہوں یہاں پر بھی فائدہ ہو گیا یہاں پر بھی فائدہ ہو گیا یہ بھی منفیت آگئی یہ بھی منفیت آگئی تو یہ یہ سب انتفاقات ہیں یا کوئی سلسلہ بار جڑی ہوئی چیزیں ہیں دیکھیں یہ اتفاقات ہیں یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو پروردگار عالم نے بنایا ہے تو ہے کون سا سلسلہ پروردگار نے کہا تھا کہ دیکھو سلے رحم کرو اپنے حادیان رحمبر کے ذریعے سے اپنے اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہ دیکھو سلے رحم کرو اور رزق میں اضافے کا سبب ہے انسان سلے رحم کرتا ہے بعدوقات لیکن نتیجہ کہاں ملتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا یہ ریزلٹ کہاں پر مل رہا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا والدین کی خدمت کر رہا ہے انسان والدین کا ساتھ دے رہا ہے انسان والدین کے احکام کی فرما برداری کر رہا ہے انسان یہ بچہ یہ جو بچے بیٹھے رہے ہیں ہمارے پاس نئی معلوم نہیں ہوتا ہم بھی جب بچے تھے تو اپنے مستی کے اندر بگر ہوا کرتے تھے لیکن جو جب والدین کی بات مالی جا رہی ہوتی ہے اس کا ریزلٹ کہاں پر مل رہا ہوتا یہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا حتی مل بھی جاتا ہے پھر بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے لیکن یہ پوری دنیا کے حادثات اور واقعات یہ اتفاقات نہیں ہیں بلکہ انسان کے کیے ہوئے آمال کا نتیجہ ہوتے ہیں تو لہذا یہ جو پروردگار کے بھیجے ہوئے نوائندے ہیں انہوں نے جو باتیں ہمیں بدلائی ہیں انہوں نے جو حکامات ہمیں بدلائے ہیں انہوں نے پروردگار کی جانے سے جو فرامین ہمیں بدلائے ہیں جنائیتوں کی تفصیل کی ہے جن روایات کو ہمیں بدلائی ہے یہ ساری کے سارے ہمارے فائدے کے لئے ہیں اور یہ ہے امامت کہ انسان کی عقل ایک مرتبہ انسان کی عقل ایک مرتبہ ایک خاص جگہ تک پہنچ سکتی ہے ایک خاص جگہ تک پہنچ سکتی ہے روایات کا جملہ ہے روایات کا جملہ ہے ماہوالعقل عقل کیا ہے وہاں پر بات آ رہی تھی تو یہ معصول نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا ماعبد بحر رحمان جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے وہ ہے آخر ٹھیک ہے تو راوی نے سوال کیا فما ہوا عند فلان تو وہ جو فلان کے پاس تھی وہ کیا تھی بھائی اگر عقل یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے تو وہ جو فلان شخص کے پاس تھی وہ کیا تھی اب نام لکھا ہوا ہے روایت کے اندر لیکن میں یہاں پر اس پاک جگہ سے نجس نام لے نہیں سکتا کہا کہ وہ فلان شخص کے پاس جو تھی وہ کیا عقل نہیں تھی کہا دل کا شیطنہ برنا کیا نا وہ شیطنت اور مکاری تھی اسے عقل نہیں کہا جا تھا تو عقل پروردگار نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے لیکن یہ عقل انسان کی محدود ہے چند چیزوں کو جان سکتی ہے چند چیزوں کو نہیں جان سکتی ہے ایک مقام پر آ کر رک جائے گی اسی لئے امام نے فرمایا کہ پروردگار نے تمہیں دو طریقے کی حجتیں دیئے حجتن ظاہریتن و حجتن باطنیتن ایک حجت ظاہری ہے ایک حجت باطنی ہے حجت باطنی کیا ہے ہوا الاؤقول وہ تمہاری عقلیں ہیں کہ جو حجت باطنی ہیں و حجتن ظاہریتن ماں ہوا کیا ہے حجت ظاہری کہا اعمتنا اعمتنا ہوا حجتن ظاہریتن ہمارے امام جو ہیں وہ حجت ظاہری ہیں یہ ہے پروردگار کا نظام کہ پروردگار نے انسان کو عقل کی نعمت بھی عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے چند چیزوں کو جان سکتی ہے آگے نہیں جا سکتی لہذا اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی اچھا یہ ہدایت کی اب آئیے موضوع کے ساتھ رب دیتا ہوں یہ امامت یہ ہدایت یہ ولایت یہ جو سلسلہ ہے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے نا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ امامت کے ساتھ کس طریقے کا رشتہ ہے رسول کی آنکھ بند ہوئی کچھ لوگوں نے جہاں پر جسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں پر اسے نہ بٹھایا ٹھیک ہے نا اگر بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر اس پورے کس سے کوئی سمیٹا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جہاں پر جس کو بٹھایا جانا چاہیے تھا وہاں پر اسے نہ بٹھنے دیا گیا اچھا چلیے کچھ آگے چلیے امام حسین علیہ السلام کا دور آیا امام حسین علیہ السلام کا دور آیا اس بات کو سمجھانے کیلئے کہ سید شہدہ کا کارنامہ ہے سید شہدہ امامت کی حفاظت کر کے سنداز سے رہے گئے ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو سہارا دلتا ہوں دیکھئے باگ ہوتا ہے آپ نے باگ دیکھا ہے اس کے اندر درخت ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں بھول ہوتے ہیں باگباد بڑی محنتوں سے ایک درخت کو لگایا کرتا ہے ایک باگ کو آباد کیا کرتا ہے الورتہ بعض اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی بعض پھل ایسے ہوتے ہیں بعض درخت ایسے نکلاتے ہیں کہ جو پھل کڑوا دے رہے ہیں ہے یا نہیں جو کڑوا پھل دے رہے ہوتے ہیں بادام بادوکات ایسا ہوتا ہے کہ پورا کے پورا درخت بادام کڑوی دے رہا ہے کڑوی بادام ہے زہری بادام ہے اچھا وہ باگباد نے بڑی محنت سے پھل لگایا ہے بیچ بویا ہے اس نے اسے پانی دیا ہے اس نے اسے سن نائٹ کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے وارٹر کی ضرورت ہے جن یہ چیزوں کی نیڈز ہیں تمام کے تمام فل فلکی ہیں تاکہ یہ باگ پروان چڑھ سکے اور اس کے درخت فل دے سکے وقت گزرتا ہے اس بیچ پہ سے ایک تنہ نکلتا ہے یہ تنہ بڑا ہوتا ہے تناور ہوتا ہے اس پر شاخیں نکلتی ہیں پھول نکلتے ہیں پھل نکلتے ہیں اور جب یہ پھل نکلنا شروع ہوتے ہیں اور باگباد نے اس پھل کو توڑ کر لے کر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کا ایک اس باگ کا ایک درخت ایسا ہے کہ جو پھل کڑوے دے رہا ہے جو پھل کڑوے دے رہا ہے تو اب کیا کیا جائے گا ایک تو حل یہ ہے کہ اس کڑوے پھلوں کو پھینک دیا جائے ایک تو حل یہ ہے کہ اس کڑوے پھلوں کو پھینک دیا جائے اور دوسرا حل کیا ہے دوسرا حل یہ ہے کہ بھائی یہ درخت اس جگہ پر ایرنجی لے رہا ہے خات بھی استعمال کر رہا ہے پانی بھی لے رہا ہے باقی سہتمند درختوں کو نفصان بھی پہنچا رہا ہے تو یہاں پر جو عقل مند باغبان ہوگا وہ کیا کام کرے گا اس درخت کو جڑ سے اکھار دے گا تاکہ یہ توانائی بھی استعمال نہ کرے اور جو اس کے کڑوے پھل ہیں وہ بھی یہاں سے جدہ ہو جائیں اور یہ باغ فقط میٹھے درختوں والا رہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ بتلائیے کہ اگر یہ باغبان اس سے پہلے کہ یہ درخت پھل کڑوہ دے اگر سے باغبان ہے ایک تجربہ رکھتا ہے ایک ایک ایکسپیرینس رکھتا ہے اس سے پہلے کہ یہ پھل کڑوہ دے ابھی اس پر تنہ آیا ہو اس کو جڑ سے اکھار کر پھیک دے تو کیا کہا جائے گا کیا کہا جائے گا ہماکت کی ہے آپ نے بے وکوفی کی ہے آپ نے ابھی اس کا درخت کا پھل تو آنے دیں وہ کہے گا بھائی میں تجربے سے جانتا ہوں ایک بھائی کچھ سبر کر دیجئے آپ دیکھئے کہ ہو سکتا ہے میٹھا آ جائے سبر کروایا جائے یہ دو بات واضح ہو گئی کہ جب پھل کڑوہ آ رہا آ درخت پر تو اسے جڑ سے اکھارا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وقت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب یہ پھل کڑوہ دینے لگے تب اسے درخت سے اکھارا جاتا ہے تو یزید جو تھا وہ دائرہ اسلام میں اسلام کے باغ میں لگنے والا کڑوہ پھل تھا یزید جو تھا بات واضح ہو رہی ہے اب چلیے گا ساتھ مثال کے ساتھ چلیے گا یزید جو تھا اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا ایک کڑوہ درخت تھا ایک کڑوہ پھل تھا اچھا اب سید شہدہ نے وقت کا انتظار کیا ہے کہ جب یہ کڑوہ پھل درخت پر رونوہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جڑوں کو خراب کیا جائے اس کے بعد اس کو جڑوں سے اکھار کر پھیک دیا جائے اگر کچھ وقت پہلے یہ کام کیا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ بھائی یہ انتظار تو کیا جائے ابھی اس درخت نے کب کڑوہ پھل دینا شروع کیا ہے لیکن سید شہدہ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب امیر المومنین زندگی گزار چکے حسن مجتبہ علیہ السلام سلک کر چکے تمام حجتیں تمام ہو چکی اس کے بعد جب یزید خلافت پر آیا اور یہ اسلام کے باغ میں لگنے والا درخت جو ویسے ہی کڑوہ تھا لیکن پھل کڑوے دینے شروع نہیں کیے تھے جب اس نے پھل کڑوے دینے شروع کیے تو اب سید شہدہ نے آ کر اس درخت کا قلعہ کمہ کیا اور یہ بتلایا کہ یہ فقط درخت یہ فقط پھل ہی کڑوہ نہیں ہے بلکہ اس پھل کے یہ پھل جس درخت پر لگ کر آیا ہے وہ جڑے بھی کڑوی ہیں جن شاخوں پر یہ پھل موجود ہیں وہ شاخیں بھی کڑوی ہیں یہ تھی زہد شہدہ کی بصیرت یہ تھی عبام حسین علیہ السلام کی بصیرت کس انداز کے اندر کس ٹائمنگ پر کس موقع پر کیا کام کرنا ہے یقیناً کیونکہ الہی قیادت تھی یہ کوئی عام قیادت نہیں تھی یہ فاقر الہی قیادت تھی کل میں نے اشارہ کیا تھا اس بات کی جانب زہاق ابن عبداللہ المشرقی ایک شخص تھا میں آتا ہوں اس بات کی طرف دوبارہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ الہی قیادت ہے زہاق ابن عبداللہ المشرقی یہ وہ شخص تھا کہ جو مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلا تھا بلکہ کربلا میں آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنا لگا کہ مولا آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے اصحاب اور انسار میں شمار ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ اللہ اکبر دیکھئے حسین کے ساتھ آ رہا ہے اور شرط لگا رہا ہے واقعا سید و شہدہ لیکن سید و شہدہ نے اسے منع نہیں کیا کہا کہ ہاں بتلا کیا شرط ہے کہنے لگا کہ اگر میرے جنگ کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تب تو میں آپ کے ساتھ جنگ اور قتال کروں گا لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں اور آپ نے بھی شہید ہی ہونا ہے تو میں آپ کے ساتھ پھر جنگ نہیں کروں میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں واقعا سخت مرادہ ہے یعنی آپ سوچیں کہ اصحاب کربلا جو سید و شہدہ کے ساتھ شہید ہو گئے زہر انہیں قہن کیا جمعہ نہ کہہ رہے ہیں جب سید و شہدہ نے تمام چراب بجھا دیئے زہر نے کہا سید و شہدہ نے کہا جاؤ چلے جاؤ میرے اہل بیت میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ زہر نے کہا مولا ہزار جانے بھی اگر ایسی عطا ہو جائے ہر مرتبہ پکڑو پا زہر نے نہیں کہا مولا میرے جانے سے میری جان دینے سے آپ کی جان بچ جائے گی نہیں جانتے ہیں یہ کون سی ہستی ہے تو زہاق ابن عبداللہ پشتی کہنے لگا کہ اگر میرے جان دینے سے آپ کی جان بچے گی تب تو میں جان دوں گا تب تو میں جنگ کروں گا تب تو میں قتال کروں گا بغیر نہ میں نہیں کروں گا سید و شہدہ نے کہا ہاں مشکل نہیں ہے ظاہر ہے سید و شہدہ تو سب کے لئے رخصت دے چکے تھے سب سے کہہ چکے تھے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں زہاق ابن عبداللہ المشرقی روزہ آشور آیا اور سبام اصحاب انصار شہید ہو چکے جب سب شہید ہو چکے اس کے بعد ایک منطبہ وہ آیا سید و شہدہ کے پاس اور آ کر کہہ لگا کہ اب تو یقینا آپ کی جان خطرے کے اندر ہے اور دشمن نے آپ کا بھیرہ کر رہی ہے وہ آپ کی جان کے مطلوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قتال اور جنگ کروں گا بھی تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لہذا مجھے اجازت دیجئے سید و شہدہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا شرط لگائی تھی میں وفائے اہد کرتا ہوں تجھے اجازت دیتا ہوں جب چلی جا چلا گیا اب جو اس بحث کے اندر نہیں جانا کہ جو چھوڑ کر چلا گیا سید و شہدہ کو وہ نجات پا گیا یا نجات نہیں پائی بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جس جس نے ہمام حسین علیہ السلام کی آواز کو سنا اور حسین کی آواز پر لبیک نہ کہا حسین کی آواز پر لبیک نہ کہا وہ شخص نجات نہیں پاسکتا اور جس نے سید و شہدہ کی آواز کو سنا وہ کون ہے یہ کس کے لئے جملے زیارت کے جملے ہیں یہ پتا ہے یہ زیارت کے جملے ہیں اصحاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ آپ پاک ہو گئے اشہدو انکم تبتم آپ وہ حضرات ہیں آپ وہ اصحاب ہیں آپ وہ انسار ہیں جو پاک ہو گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں پر آپ دفن ہوئے ہیں یہ سید و شہدہ کے لئے نہیں ہے سید و شہدہ کی تو قبر کے مٹی ہی خواکشفہ ہے یہ اصحاب کے لئے جملے ہیں یہ ہے سید و شہدہ کس انداز کے اندر سید و شہدہ واقع ہے یہ عقید امامت کو بچاتے ہوئے چلے ہیں اس موقع پر آ کر بنی امیہ کے قلعہ کمہ کیا ہے کہ اس کے بعد تا قیامت تک شاید اس سے پیچھے رہ جانے والوں کے نام کوئی رکھ لیتا تھا لیکن سید و شہدہ نے وہ قربانی دی کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے آج یزید یہ قبر کا نہیں معلوم آج اتنا سوشل میڈیا کا دور آنے کے باوجود بھی کوئی ٹیلی ویجن پر کسی پروگرام پر کسی شو پر یزید کے حمایت نہیں کر سکتا یزید کو اپنا لیڈر قرار نہیں دے سکتا بہت سو کو لیڈر قرار کیا جاتا ہے لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ امامت کو اس انداز سے آگے پڑھا ہے کہ یزید رہتی دنیا تک کے لیے بدنام ہو گیا یہ ہے سیدو شہدہ نے امامت کا دفاع کیا ہے اور اس کے اندر یقیناً اس کے اندر یقیناً ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر مشکلات کو جھٹ کر مذہب کو برداشت کر کے بہت ساری مشکلات اور مذہب کو برداشت کر کے بہت ساری تعلیمات بہت ساری روایات بہت ساری احادیث ہم تک پہنچائے اور یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے انہیں اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے اللہ میں امینی اللہ میں امینی یقیناً آپ نے سنو عبدالحسین الامینی ان کی مشہور اور معروف کتاب ہے الغدیر صاحبِ الغدیر کے نام سے یہ مشہور ہے صاحبِ الغدیر کے نام سے یہ مشہور ہے اللہ میں امینی آج بھی نجف کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ان کی ایک لیبرری موجود ہے اور حنمِ امیر المومنین سے دو تین منٹ کے قدم پر دو تین منٹ کے فاصلے پر اور وہی پر ہی ان کی لیبرری کے پاس ہی ان کی قبر بھی موجود ہے یہ اللہ و امینی دیکھیں کس انداز کے اندر ہمارے پاس روایات کو پہنچایا ہمارے لئے اس بات کیا امیر المومنین کی ولایت کا اس بات کیا اہل سنت کی کتابوں سے آمہ کی کتابوں سے اپنی کتابوں سے نہیں اس لیے کہ اگر اپنی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو آپ کی کتابیں ہیں تو لہٰذا غیروں کی کتابوں سے آمہ کی کتابوں سے اس بات کے ولایت امیر المومنین کیا اور کس انداز سے کیا کہ ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا نعسانی فوج کا لیڈر تھا وہ اور اتنا خطرناک تھا اتنا زیادہ ظالم اور صفاق تھا وہ کہ اگر کوئی کیس اس کے پاس دائر کیا جاتا تھا کوئی کیس اس کے پاس چلا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اب تو جس کا کیس اس کے پاس چلا گیا ہے اگر وہ بچ کر آ جائے یعنی اسے بھانسی اور رہنگ کرنے کا حکم نہ لگا جائے تو اسے کہا جاتا تھا مرحبن بکو مرحبن بکو انت نجوت من اسرائیل تُو نے اسرائیل سے نجات پا لی اسرائیل یعنی ملک الموت سے نجات پا لی اتنا زیادہ ظالم اور صفاق بادشاق تھا فوج کا لیڈر تھا کچھ لوگ آئے اس کے پاس اس زمانے میں جو بمز کھاتے تھے آئے اور آ کر کہا ہے کہ عبدالحسین امینی کے اعدام کا ہین کرنے کا فانسی دینے کا حکم لگا جائے عبدالحسین امینی کو فانسی دینے کا حکم لگا جائے اچھا اب ظاہر جب بھی کوئی کیس اس طریقے سے دائر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ جلسے ہوتے ہیں کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کچھ کاروائی ہوتی ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے کچھ دن گزرتے چلے گئے کچھ دن گزرتے گئے اور لوگوں کا اصرار بڑھتا رہا جو لوگ ان کے پاس اس کیس کو لے کر آئے تھے ایک دن آئے اس نعسانی کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ عبدالحسین امینی کے فانسی کا حکم سادر کیوں نہیں کرتے کہا کہ ہاں لکھا ایک برقہ کہ یہ عبدالحسین امینی کو فانسی دی جانے کا برقہ ہے کہا کہ ہاں اسے فانسی دی جائے یہ برقہ لوگ فانسی دی جائے لیکن ایک شرط ہے کہا کہ کیا کہا کہ جیسے ہی عبدالحسین امینی کو اندامہ امینی کو فانسی دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم تم وعدہ کرو کہ اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دو گے اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دو گے کہا یہ کیا بات ہوئی ان کی فانسی کے ساتھ ہم اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دیں گے کہا کہ جو کیس تم نے دائر کیا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے دیکھو اس کتاب کے اندر انہوں نے جتنے بھی حوالے لکھے ہیں کوئی بھی ان کی اپنی کتاب سے نہیں ہے ساری کے ساری تمہاری کتابوں میں سے ہے تو فانسی دیئے دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی ساری کتابیں جنا دو گئے یہ اس انداز کے اندر ہمارے پاس علماء نے ولایت و امامت کو پہنچایا ہے وہ جسے بچایا تھا حسین علی علیہ السلام نے اسے علماء کی محنتوں سے ہم تک پہنچا رہا تھا یہی علامہ امیری جب کتاب کو لکھ رہے تھے کئی جلدوں پر کئی وولیومز پر یہ کتاب مشکل ہے الہدیر کے نام سے چاہیئے کہ اثر کیجئے گوگل پر آپ کو مل جائے گی شاید کچھ وولیومز کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے جبکہ لکھ رہے تھے کتاب تو کتاب لکھتے ہو ایک جگہ پر رکے اور کسی حوالے کے کسی ریفرنس کے محتاج تھے وہ ریفرنس تاہی بل رہا تھے بہت تلاش کیا ہے مختلف ممالک تک گئے ہیں یہ اس کتاب کو لکھنے کے لئے ہند تک آئے ہیں خود بیسیکل ایران سے تھے نجف گئے تھے ہند گئے تھے ہند سے مراد جو ہمارا اس کو جائے ہند پاکستان ایک ہی تھا تو ہند گئے تھے اور دوسرے بہت سے ارے ممالک گئے صرف اس کتاب کو لکھنے کے لئے جمع کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ایک مقام پر رکے ایک حوالہ درکار تھا ایک ریفرنس درکار تھا جو مل کے نہیں دے رہا تھا بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا لیکن بلاخر نہیں ملا امیر المومنین کے حرم نے گئے اللہ حرم اس باتے ولایت امیر المومنین کر رہے تھے مشکل کشا کے در پر جائیں گے تو کیسے مشکل حد نہ ہوگی سب مل کر درود پڑھتے ہیں اللہ حرم 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 موجود ہے اب آنکھ کھلیں دھونتے دھونتے اس علاقے میں پہنچیں جہاں پر یہ آلوی دین تھا آلوسی نام ہے اچھا یہ اسی انہی کی نسل میں سے ہیں جو ایک علامہ آلوسی اہل سنل کی بہت مشہور و معروف تفسیر موجود جائے گا گوگل پر سلچ کیجئے گا تفسیر آلوسی کے نام سے یہ انہی کی نسل میں سے تھے اور یہ وہ جہے کہ جنہوں نے عبدالحسین عمینی کے قتل کا فتوہ دیا ہوا تھا اللہ اللہ یعنی امیر المؤمنین نے حوالہ دیا ہے کہ کس کے پاس موجود ہے تمہارے ہی دشمن کے پاس موجود ہے اب وہاں پر مشاجرہ ہوا بات چیت ہوئی بہت زیادہ کلام ہوا اور بالاخر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص جس نے عبدالحسین عمینی کے قتل کا فتوہ دیا تھا بالاخر عبدالحسین عمینی کے دوستوں میں سے قرار پایا اور وہ حوالہ عبدالحسین عمینی کے حوالے کیا تو جب مشکل گوشا مشکل گوشائی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں فقط عبدالحسین عمینی کی مشکل کو حل نہیں کیا دوسی کی مشکل بھی حل کرتے ہیں تو اس انداز کے اندر ہمارے علماء کرام نے اس ولایت کو اس امامت کو ہم تک منتقل کیا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں یہ جو ہم بچوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں فرش عذا پر اسے معمولی نہ سمجھئے گا کوئی بچہ اپنے خیال میں ہوتا ہے اپنے دھیان میں ہوتا ہے اپنے خیالات میں ہوتا ہے نہیں اسے معمولی نہ سمجھئے گا اسے فرش عذا پر بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ آج یہ آ کر بیٹھے گا اپنے خیالات میں ہوگا لیکن کل آ کر مجلس کو سمان کرے گا یہ یقیناً اپنے بچوں کے لیے بزرگان سے معذرت کے ساتھ یقیناً وہ اتائید کریں گے اس بات کی تو لہٰذا یہ فرش عذا بہت بابرکت جگہ ہے یہ فرش عذا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا اور آپ کا آنا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ جناب سیدہ کی دعا کرنا تجھے گا اب بہت 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 حارون نے خارجا ایک صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ میں موجود تھا امام کی دربار میں امام کی بہاظری میں امام کے باس موجود تھا فَذَكَرْنَا الْحُسَيْنِ عَلِي ہمارے سامنے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا سید الشہدہ کا ذکر کیا گیا کہنے لگے کہ امام نے گریا کرنا شکل نہیں فقط ذکر کیا گیا تو حسین اپنی علیہ السلام میرے اور آپ کے چھکے مولا نے گریا کرنا جب کر دیا اب جب گریا کیا تو سوال کیا اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاہ سے فرمایا کہا خود سید الشہدہ کیا فرماتے ہیں انا قتیل العبرات میں قتیل العبرات ہوں مَا ذُكِرْنَا عِنْدَ مُؤْمِنِنِ میرا ذکر کسی مومن کے پاس بھی نہیں کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنس اٹھا پکٹا شروع ہو جاتا ہے مگر یہ کہ اس کے آنکھ نم ہو جایا کرتی ہے اللہ اکبر کون سی ہستی ہے یہ کون سی بارگاہ ہے قتیل العبرات کی بارگاہ میں قتیل جسے شہید کیا گیا عبرات یعنی آنسوں والا شہید ارے یہ وہ شہید ہے جس کا نام سنتے ہی آنکھ میں آنسوں آتا ہے رکھتے ہیں اللہ اکبر میں گزارش کروں گا اگر یہ چراغ کچھ کم ہو سکتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا یقین سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مصیبت کرنی ہے جناب سیدہ کو پرسا دینا ہے ایک روایت زیارت کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سید الشہدہ کی بارگاہ میں سنام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد مسائر کی طرف آتے ہیں سید الشہدہ کی زیارت کا ثواب جانتے ہی کیا ہے سید الشہدہ حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ روایت نے لکھا کہ لَمَا ذَعَرُ جب بھی کوئی زائر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاتا ہے اور جب وہ ذریع متحر کے پاس موجود ہوتا ہے قبر متحر کے پاس موجود ہوتا ہے چاہتا ہے کہ دوبارہ واپس پلٹیں ظاہر ہر شخص چوبیس منٹے تو کھڑا نہیں رہ سکتا اور کبھی اپنے وطن پر اٹھ کر واپس آتا ہے جب وہ واپس پلٹ کر آنا چاہ رہا ہوتا ہے فَنَادَ مُنَادِن مُنَادِی ایک ندہ دیتا ہے امام فرماتے ہیں لَوْ سَمِعَهُ اگر وہ شخص سن لے نا کہ وہ کیا پکار رہا ہے مُنَادِی کس کے لئے اس ظاہرِ عباد اللہ کے لئے کیا پکار رہا ہے مُنَادِی اگر یہ شخص سن لے نا لَقَامَتُوا لَحُمْرِهِ پوری زندگی سید الشہدہ کی خبر کے پاس کھڑا رہا ہے اللہ یہ کونسی فضیلت ہے یہ کونسے فضائے نہیں یہ سید الشہدہ کے فضائے نہیں ہیں یہ ظاہرِ اس سے یہ شخص کے فضائے نہیں ہیں چلیے اپنے دلوں کو کربلا میں لے کر چلیے بین الحرمین میں لے کر چلیے ایک طرف سرکار عبن فضل الاباس کا حرم ہے ایک طرف سرکار سید الشہدہ کا حرم ہے اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں لیجئے مومنین کو یاد رکھئے اپنے والدین کو یاد رکھئے مرحومین کو یاد رکھئے سید الشہدہ کے حرم میں چلیے یقیناً پروردگار ہمارے جسم متحر سید الشہدہ کے حرم سے دور ہے لیکن پروردگار ہمارے دل کربلا میں موجود ہیں پروردگار جو جو مومنین حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار ان حاجتوں کو پر فرما سب ملکہ سہیے تو شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں سب ملکہ پڑھئے السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین سرکار ابل فضل اپاس کو یاد کیجئے سرکار سید شہدہ کو یاد کیجئے آج دو محرم آگئی سرکار ابل فضل اپاس سرکار سید شہدہ کا کاروان کربلا کے میدان میں آ چکا دو محرم کی تاریخ کون سی تاریخ ہے مقاتل نے لکھا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک مرتبہ حسین راہ کے اندر موجود تھے اپنے گھوڑے کو مزید ایڑ لگاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ زلجنہ لڑکھڑایا آگے کی جانب نہیں بڑھتا ہے مقاتل میں دو موقع ایسے ملتے ہیں مقاتل میں دو موقع ایسے ملتے ہیں کہ جب حسین زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن زلجنہ آگے نہیں بڑھتا ہے پہلا موقع یہی موقع ہے کہ جب حسین کربلا کی زمین پر پہنچے تھے ایک مرتبہ اپنی گھوڑے کو اپنے زلجنہ کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں لیکن آگے کی جانب نہیں بڑھتا ہے اب وجہ دریافت کی تھی اور دوسرا دوسرا موقع خانسہ تھا ارے روز آشور جب حسین آخری رخصت کے اور بی بیوں سے رخصت کر کے آئے اب جو زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتا اپنی اپنی باہوں کی طرف نگاہے کرتا ہے اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا چار سالہ بچھی گھوڑے کے سبھوں سے لپٹی ہوئی میرے بابا کو نہ لے جاؤ اللہ اکبر حسین کرونا میں پہنچ گئے اب جب زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ایک مرزبہ سید شہدہ نے کہا ذرا بھلائیے یہاں اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھلائی آجائے ڈونڈا گیا تلاش کیا گیا کچھ لوگ آئے جو بنی اصد کے لوگ تھے بنی اصد کے قبیلے کے افراد تھے ایک مرتبہ سید شہدہ نے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں یقیناً بنی اصد کے لوگوں نے کہا آقا اے سید شہدہ آپ یہی پر رہیے ہمارے مہمان ارے میرا خیال ہے زبان حال بیان کر رہا ہوں سید شہدہ نے کہا ہوگا ارے دو تین دن کی بات نہیں ہے اب روز قیامت تک میں اسی زمین بر رہوں گا اللہ اکبر ایک مرتبہ اس زمین کو خریدا گیا سید شہدہ نے کہا جائیے ارے کسی سے اس جگہ کا نام پوچھا جائے ایک مرتبہ کسی سے پوچھا گیا کہا کیا ہے اس جگہ کا نام کسی نے کہا اسے شد فراد کہتے ہیں کہا کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا کہا کہ ہاں اسے نینبہ بھی کہا جاتا ہے کہا کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے اس کا مختلف نام بتلاتے جائے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ اسے کربنا بھی کہا جاتا ہے اب جو کربنا کا نام سننا تھا ایک مرتبہ حسین ابریانی نے کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جس کا نام نے وعدہ کیا تھا جس کا بابا نے بتلایا تھا ایک مرتبہ حکم دیا گیا یہاں پر خیموں کو نصب کیا جائے خیموں کو لگایا جائے ارے ہر نے کہا کہ خیموں خیموں کو لگایا جائے ہر نے کہا خیمے لگیں گے لیکن فراد کے کنارے نہ لگیں گے ارے ایک مرتبہ خراد سے کچھ دور کی جانے تھا ان خیموں کو لگایا گیا ایک موقع وہ آیا کہ جب خیموں کو وہاں پر لگا دیا گیا جناب زینب کمرہ نے جب یہ سنا ارے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر میرا باچ آیا شہید کیا جائے گا برداشت نہ کر سکی غشقہ کر گر گئی مقاتل کے جملے ہیں حسین آئے ارے کچھ پانی کا چھڑکاؤ کیا زینب کمرہ کے چہرے پر اور اس کے بعد شہزادی کو ہوش آیا میں کہوں گا شہزادی ہاتھ جھوڑ کر ارز کروں گا آج دو محرم ہیں آپ نے خبر سنی غشا گیا پانی موجود تھا بائی موجود تھا ارے یومِ آشور دس محرم آسرِ آشور ستر خدم کے فاصلے پر بائی زباہ ہو رہا ہوگا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْفِ الْطَالِمِينَ وَسَيْعَلَمُ الْلَّذِينَ بَلَبُوا اَيَّا مُنْ قَلِبِيَتْ قَلِبُونَ پروردگارہ تجھو واسا محمد وآلِ محمد کا ہماری اس قلیسی عبادت کو اپنی بات کا ہمیں قبول فرمائے پروردگارہ تجھو واسا محمد وآلِ محمد کا دنیا میں جہاں کئی بھی مومین آباد ہے خصوصاً حاضری بھی رہتے ہیں پروردگارہ دن میں جو حاضر رکھتے ہیں پروردگارہ تجھو اس مصیبت کا واسطہ پروردگارہ تجھو اس گردیے کا واسطہ کہ تو یہاں پر پیش کیا گیا پروردگارہ تمام کی آجات کو پر فرما پروردگار مومینین مختلف قسم کے مشہلات کے اندر گرفتار ہیں رسکولوزی کے مشہلات کے اندر اور اولاد کے مشہلات کے اندر پروردگارہ تُو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے پروردگارہ تجھو اس طہ محمد الالی محمد کا امدین کو سیدھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق قناعیت فرما پروردگارہ تجھو اس طہ محمد الالی محمد کا دنیا ان تشیعوں کے اندر جہاں جہاں ازاد اران جمع ہو رہے ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت رابروں کے حفاظت فرما پروردگارہ تجھو اس طہ محمد الالی محمد کا جب تک زندہ رہے پروردگار حسین حسین کرتے رہے پروردگار اس حالت کے اندر اٹھانا کہ ہمارے دل کے اندر محبت امیر المومنین موجود ہو پروردگار اتجواستہ محمد العالی محمد کا ہماری آقبت بخیر فرما پروردگار اتجواستہ محمد العالی محمد کا دنیا میں بہت سے علاقوں میں ظلم و ستم ہو رہا ہے مومنین پر پروردگار اگر ہدایت کے لائق ہے یہ ظالمین تو پروردگار ان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو رہے نہیں اس کو لعبود کر دے پروردگار تمام مدارم کا انتقام لینے کے لئے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعریم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم ماتنے حسین ماتنے حسین